اسلام علیکم میں ہوں سلیمہ بھٹو اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز کراچی میں ایک بلڈنگز گرنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں رواسال کراچی میں سات بلڈنگز گری جس سے ستاون لوگ جا بھاک ہوئے اور درجن و زخمی جبکہ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی نے کراچی میں مزید بلڈنگ گرنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے ناظرین کراچی میں ایسی کئی پرانی اور نئی امارتیں موجود ہیں جو کسی بم سے کم نہیں کراچی میں مسلسل بلڈنگز گرنے کے باوجود غیر قانونی تعمیرات زور شور سے جاری ہے اس بی سی اے کے افسران غیر قانونی تعمیرات ناکس مٹیریل اور نقشہ کی خلاف فرضی پر ایکشن لینے کی بجائے رشوت لے کر کسی بھی تعمیرات کی اجازت دے دیتے ہیں جبکہ مغدوش امارتوں کے مکینوں کو بلڈنگ خالی کرنے کا نوٹس دے کر رشوت لے کر واپس اسی مکان میں رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور مغدوش امارتوں کے مکین حکومت کی جانب سے امداد کے انتظار میں اپنی جانوں سے ہارڈ دو بیٹھتے ہیں کراچی میں الیگل کنسٹرکشن کی نشان دہی تو کی جاتی ہے لیکن اس کے ذمہ داروں کو کوئی سزا نہیں ہوتی اس حوالے سے بات کرتے ہیں آباس صدرن کے سابق چیئرمن ابراہیم حبیب صاحب سے جی ابراہیم حبیب صاحب ایسا کہ آپ نے فرمایا کہ مغدوش امارتوں کی تعداد واقعی بہت بڑھتی جاری ہے جو کہ بہت ہی ڈینجرس اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اور اس کی لئے ڈیفنیٹ اس کی جو بھی آتھریٹی ہے جیسے ایس بی سی ہے ان کی ہی ذمہ داری ہے لیکن اللہ معافی دے اتنی امارتیں گرنے کے بعد بھی کوئی نہ کاروائی ہوئی ہے نہ وہ آفیسر سسمنٹ ہوئے ہیں جو بیانات آتے تھے کہ بھئی کس کے دور میں بنی ہیں تو ذمہ داری اس بی سے کی ہے جس طرح کینٹومینڈ بورڈز کی ہیں اس کی ذمہ داری ہے آپ نے دیکھا ہوگا پی ایم تی کولنی ہنڈے پرسن اس میں ساری بیلڈنگیں بغیر نقشوں کے بنی ہیں بغیر کوٹ آف کنڈیکس کے بنی ہیں مطلب نہ اس میں کوئی آرکیٹیکٹ ہائر ہوا ہوا ہے نہ انجینئر ہائر ہوا ہوا ہے نہ کوئی سپروائزر ہے اور نہ پروفیشنل کانٹریکٹرز ہیں جو اس کی جو مرضی آئے دس منزل آٹھ منزل بنا دی ہے ہم نے یہ کمپلین پہلے بھی سپریم کورڈ میں بھی ہم نے دی ہے ہم نے کمیشنر کراچی کی بھی نالج میں دی ہے باتیں سب جگہ ہوئی ہیں لیکن کام کسی نے نہیں کیا اور یہی ریزلٹ آ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک یہ بیلڈنگ گردی جاری ہیں لوگوں کی اموات ہوتی جاری ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہے سن گورنمنٹ نے جیسے کان پر شروع ہوئی دالگی ایسا لگ رہا ہے میرا مشورہ ہے کہ بلدیاد منسٹر ناصر دشن شاہ کو اس کو لیڈ کرنا چاہیے سیریس لینا چاہیے اور اس بی سے کی ڈیوٹی لگانے چاہیے اور ذمہ داروں کو سزا دینی چاہیے جب تک سزا نہیں ہوگی یہ معاملہ نہیں رکے گا کراچی پاکستان کا پہلا شہر ہے جہاں پہ بیلڈنگ کی تعمیر کے حوالے سے قوانین نافذ ہوئے لیکن ہر پلوٹ پر تعمیر سے پہلے نقشے کی منظوری تعمیر میں استعمال ہونے والے مواد کی چیکنگ تعمیر کے بعد متعلقہ سیول انجینئر سے کمپلیشن سیٹیفیکٹ اور اسی سیٹیفیکٹ کی بنیاد پر بجلی گیس پانی اور سیورج لائن دینا قانون کا بنیادی حصہ ہے اور اس کے ساتھ بلڈنگ مٹیریل سیٹیفائیڈ لیبورٹری سے ٹیسٹیفائیڈ ہونا چاہیے اور بلند و بالا بلڈنگز کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ ہوا کا گزر ہو ہر بلڈنگ میں آگ بجانے کا خودکار نظام متبادل زینے اور بجلی کی فراہیمی کا خودکار نظام ہونا چاہیے یہ بلڈنگ بنانے کے بیسک لاؤز ہوتے ہیں لیکن کراچی میں ایسے لاؤز پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے کراچی میں الیگل کنسٹرکشن کی وجہ سے انفرسٹرکچر برباد ہو چکا ہے ساٹھ اسی اور سوگس کے پلوٹس پر بننے والی بلڈنگز میں پانی کا اور سیورج کا پرابلم بھی واضح ہوتا ہے جبکہ پانی کے لیے جگہ جگہ بورنگ کی وجہ سے زمین کھوکلی ہوتی جا رہی ہے اور بارشوں کے بعد ناکس بٹیریل سے بننے والی بلڈنگز کی بیس خراب ہوتی جا رہی ہے بلڈنگ کنٹرول آتھوریٹی نے مزید بلڈنگز گرنے کا خدشہ تو ظاہر کیا ہے لیکن اس کے حوالے سے کوئی بھی پرکانی میجرز نہیں لیے جا رہے ہیں شہری یہ سوال کر رہے ہیں کہ شاید حکومت اور ایڈمنسٹریشن کسی بڑے سانیہ کا ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں تاکہ اس سانیہ کے بعد شاید وہ حرکت میں آئے